السلام علیکم و دوستو کیسے ہیں امید کرتے ہیں خیرے سوں گے دوستو آج کے ویڈیو میں آپ سے بات کرنے کروں گا کہ ایسی آر پاسپورٹ کو ایسی آر میں کیسے بدلیں کیونکہ ایسی آر والوں کو بہت سی دکت ہو رہی ہے امیگریشن کرانے کے لیے تو اگر ایسی آر پاسپورٹ اور ان کو دوبارہ امیگریشن کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ویڈیو کلاس تک جرور دیکھیں اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کا سبسکرائب بھی جرور کر لیں اور سارے میبیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے اور ہمارے ایک اور چینل ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکریشن میں مل جائے گا اس کو بھی ایک بار دیکھ لیجئے اور پسند آئے مل جائے تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے سرو کرتا ہوں سب سے پہلے دونوں پاسپورٹ میں فرق کیا ہوتا ہے وہ جان لیتے ہیں اگر اسی اینر پاسپورٹ ہے آپ کے پاس تو ملPower کرانے ایک بار بیرز اسٹم ہوگا اس کے بعد وہ ٹکٹ لے کے جا سکتے ان کو مئنگریشن کرانی کی ٹینسن نہیں ہوتا لیکن جن کا پاسپورٹ акر ہے ان کو سب سے پہلے بیرز اسٹم ہوگا اس کے بعد امیگریشن کا اس کے بعد وہ ٹکٹ لے کے جا سکتے ہیں چاہے کہیں بھی جائیں سعودی دوبائی برہن کٹ رومان کہیں بھی جائیں ٹھیک ہے نا ان کو امیگریشن کرانا پڑے گا اب سوال یہ اٹھا ہے کہ جن کا پاسپورٹ ای سی آر ہے وہ ای سی انار کیسے کرائیں گے پاسپورٹ ای سی انار پاسپورٹ کے لیے جو چیز جروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دس کم سرٹیفیکٹ ہے اگر ای سی انار پاسپورٹ بنانا ہے تو کم سے کم ہائی سکورٹ کا سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے اور جو لوگ دس سے کم پڑھے لکھے ہیں یا پھر بلکل پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان کو ای سی انار پاسپورٹ کے لیے ایک بار بیڈیس کا سفر کرنا ہوگا اور کم سے کم کسی ایک کنٹری میں تین سال گزارنا ہوگا چاہے آپ مان لیجے کہیں گئے سعودی گئے یا دوبائی گئے یا بہرین گئے یا کووید گئے بھی گئے اگر آپ دو سال گئے گئے کام کے لیے دو سال وہاں کام کہے پھر چھٹی آگئے پھر واپس گئے ایک سال رہے تین سال آپ کا پورا ہو گیا آپ چاہیں تو تین سال تین سال کا سفر کئی حصوں پورا کر سکتے ہیں ایک کی ضرور نہیں ہے کہ آپ تین سال لگتا رہیں گے تب ہی آپ کا فاسπورٹی ای等一下 ایسا نہیں ہے آپ کو تین سال پورا کرنا چاہے آپ چھے چھے مہترے میں ایک پورا کریں ایک سال رہ کے پورا کریں یا پھر چاہیں تو تین سال لگتا رہ کے پورا کر سکتے ہیں لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے بہت سے لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ کیا میں دو سال دوبہی میں رہ لیا اور پھر ایک سال سعودی آیا تو پھر کیا میرا تین سال پورا ہو جائے گا تو میرا ایسی اینار پاسپورٹ بن جائے گا تو نہیں ایسے نہیں بنے گا آپ کو کسی ایک کنٹری میں ایک ہی کنٹری میں آپ کو تین سال گزارنا ہوگا آپ ایک سال میں گزار کے جا کر پھر دو سال پورا کر سکتے ہیں جیسے آپ کا تین سال پورا ہو جائے گا تو آپ چاہیں تو اپنے پاسپورٹ کو ایسی اینار میں کنورٹ سکتے ہیں چاہے آپ انڈیا کنورٹ کرا لیں یا فیر جہاں پھر ہی بیدیس میں سعودی ہیں دوبہی ہیں وہاں کرائے گا میں تو آپ کو ہی سجھ کروں گا کہ آپ جہاں پر رہیں سعودی دبائی وہاں کرائیں گے تو آپ کو بہت اسانی سے کنورٹ ہو جائے گا انڈیاں تھوڑا خرچے پڑ جاتے ہیں تو یہ پرستانی بھی ہوتی ہے جب آپ کا تین سال پورا ہو جائے تو کسی بھی پاسپورٹ آفس میں جائیں گے Angle M.B.A جائیں گے تو آپ کو ایک دن میں آپ کو سارا کام کر تی جائیں گے ایک دن میں آپ کا کام کرے کے نیا پاسپورٹ بنا کے ان قضیacağız گا اور اس کا چار بچ تین سو چار یاد ہویا بھی سعودی میں سعودی کے بار بتا رہا ہوں میں اور کسی پاسپورٹ آفیس کے جارے لگائیں گے کسی پاہر ہر ہر سیٹی میں آپ کو پاسپورٹ آفیس مل جائے گا انڈیا کا لگ ہر سیٹی میں آپ وہاں سے اگر بنوائیں گے تو آپ کو ہفتہ سے دس دن لگے گا اس کا چارج تھوڑا زیادہ لگے گا کم سے کم چار سو ریال لگے گا اس اگر آپ کو بھی اگر ایسی آر پاسپورٹ ہے اس کو ایسی آر میں بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کو تین سال کسی بھی دیش میں گزرئیے پھر آپ کا پاسپورٹ ایسی آر ہو جائے گا اس کے پر آپ کوئی بھی بیجا لگائیں گے آگر بس بیجا اسٹمپ ہوگا امیگریشن کرنے کی ضرورت نہیں پھڑے گی آپ کو ٹھیک ہے نا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو جب سمجھ میں آ گیا ہوگا کوئی دکھا تو کمنٹ کیجئے کہ جب آپ ضرورت دیں گے اور چھے سمجھ دیں گے پھر ملتے ہیں آپ کو نیش بھی دیں گے تد تک کے لئے اللہ حافظ